اسلام علیکم محمد اللہ جیا مردو پلاس میں میں آپ کو دوستوں کو لارپمپ کے سلسلہ میں کچھ اور ملومات دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ پچھلی ویڈیو سے جو دوستوں نے اصفادہ کیا باز پہلو یہ ہے کہ وہ نئے دوستوں کو پرابلم آتی ہیں اور وہ اس کو صحیح طرح دوست نہیں کر پا رہے ہوتے جس وجہ سے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں آپ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے نیا پمپ لگا لیا اب پمپ میں یہ بہت زبردست فارمولے کے ساتھ اس میں یہ کمزوری ہے کہ اس کے ورڈ کم ہوں تو یہ پمپ سپیر نہیں پکڑتا جس سے جل جاتا ہے اب بولٹ کم آنا اور بولٹ ڈراپ ہونا یہ دو وجہات ہیں ایک تو پیچھے وارڈا کی وجہ سے بولٹیج کم آ رہے ہوں تو وہ آپ سٹیبلائزر لگا سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موٹر میٹر سے یا مین سوچ سے اتنی دور ہے کہ اس میں جو آپ نے تاڑا لی ہے وہ ہلکی ہے اس کی گیج کم ہے تو وہ اس وجہ سے بھی بولٹیج ڈراپ ہو جاتے ہیں اور موٹر سپیر نہیں پکڑ دی اور جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور پانی کا پریشر بھی نہیں بنتا اس لیے لال پمپ میں یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ آپ نے جب لال پمپ فٹ کرنا ہے تو اگر وہ پانچ میٹر پہ ہے تو وہاں پہ 2.5 کام کر جائے گی اگر دس فٹ میٹر پہ ہے تو وہاں پہ آپ کو اس کی گیج بڑھانی پڑے گی اگر آپ کی موٹر سے یا میٹر سے موٹر پچاس ساٹھ فٹ یا میٹر دور ہے تو اس میں سلور کٹار ساتھ بونجا ڈال لیں وہ بہت کم بولٹیج ڈراپ کرتی ہے تو اس چیز کو بھی مند نظر رکھیں کہ جب آپ کے بولٹیج ڈراپ ہوں گے موٹر کا پریشر نہیں بنے گا موٹر گرم بھی ہوگی اور آپ کی بیری بھی اور آپ کا پانی بھی اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اس لیے موٹر لگاتے وقت اور یہ اپنے دوست سے اپنے الیکٹریشن سے کنسلٹرنگ سے مشورہ کر لیں کہ آپ نے اس نے کتنی طاقت کی کتنے پوائنٹ کی کیبل لگانی ہے